اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ملنگ سرور کس طرح ہم کنفیگر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو لیپ ٹاپس لگا لیا اس کے بعد ایک سرور بھی لگا لیا ملنگ سرور ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو کنیٹ کرنے کے لیے انڈ ڈیوائس تو یہ خود ہیں سوئچ اس چاہیے ہوں گے اچھا سوئچ اس کہاں سے ہیں یہ رہے سوئچ اس یہ ٹو ٹو نائن سک زیرو کا ایک سوئچ بھی لگا دیا ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپس میں کنیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے نام ہم رکھے گئے ہیں پی سی ون یہ ہے اور یہ ہے پی سی پی سی ٹو نام رکھنے پی سی ٹو نام رکھنے یہ لائپٹر ون یہ کچھ بھی نام رکھتے ہیں اچھا یہ سرور ہے ہمارا سن ٹی پی سرور ہے اچھا اس سرور کنفیگر کرنا ہے چا کرنا ہے بھائی دیکس ٹاپ پہ جا کے سرور کو ایک ip address اچھا 192.168.1.1 اور اس کا ڈیفالٹ گیٹوے چاہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ لائن میں لگا ہو ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے پاس اچھا کرنا ہے کونسی services ہم کرنی ہیں اس ایم ٹی پی کی مطلب میلنگ سرویس ایمیل میں ہو گئے اس ایم ٹی پی کی سرویس بھی آنے پاپ 3 کی سرویس بھی آنے لیکن کوئی ڈو میں نیم آسائن نہیں کیا تو ایک ڈو میں نیم آسائن کر دیتا ہے home.com کچھ بھی آپ آسائن کر سکتے ہیں یوزر نام اس کو پہلے سیٹ کر دیا ìn 했습니다 ہم آسائن پاس وڈ کردیا اگر ہم نام رکھتم دیتا ہے نو ایک دیتا ہے گرہت دیتا ہے اس کا بھρωیک پاس وڈ رکھدیتا ہے ٹھیک ہے اپنا ٹہChristian جو اب ہے اب لیپ ٹاپ ون میں گئے ڈکس ٹاپ پہ گئے اور اس پہ ہم آئی پی ایڈرز آسائن کر دیتے ہیں 192 168.1.122 دیگی اس کو اور دوسرا لیپ ٹاپ کونس ہے لیپ ٹاپ 2 اس کو بھی آئی پی آسائن کر دیتے ہیں 168.1.3 ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے لیپ ٹاپ ون پہ گئے میلنگ سرور مطلب اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے جس سے ہم دوسروں کو میل بھیجیں گے نام رکھ دیتے ہیں کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں پہلا نام ہے xyz ایمیل ڈرس چھا ہے کچھ بھی رکھ دیتے ہیں پی ون لیکن آگے home.com لگانا ضروری ہے میلنگ سرور کی چاہے ip192 168.1.1 میلنگ سرور کی سنڈنگ ائی پی وہی ہے ریسیبنگ بھی بھی جیس تھی ہم نے اوٹگوئنگ اوٹگوئنگ سرور ایک ہی لگایا ہوئے یو در نام کہاں رکھنا ہی اس کا پی ون میں رکھ دیتے ہیں پاس پر رکھ دیتے ہیں جو بھی تھا اس کا 1 2 3 تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا PC اور لپٹ آپ ون تا پر تکنفیگر ہو گیا لپٹ آپ ون پر تکنفیگر ہو گیا اب ڈوسرا اس کا نام رکھ دیتے ہیں ڈبلو ایکس وائز ٹھیک ہے ایمیل رکھ دیتے ہیں اس کا p2 at the rate of home.com mailing server 192.168.1.1 192.168.1.1 username کیا تھا اس کا پی ٹو میں رخنا چاہتے ہیں اس کو اور password 123 تھا ٹھیک ہے اب ایک mail دیجتے ہیں p2 سے کیوں بھیجنا ہے p1 at the rate of home.com سبیٹ میں کہہ لکھنا ہے hello p1 اور اس کو ہم یہاں سے send کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب لیٹس سی p2 نے بھیجی کیا p1 نے receive کری یہ p1 میں گئے ہم یہ receive میں گئے اور p1 نے کیا receive کرا p1 نے ایک mail receive کری p2 at the rate of home.com p1 کو بھیجی گئی تھی سبیٹ کیا تھا hello p1 اندر گیا لکھا ہو p1 کو بھیجی گئی تھی اس طرح اس نے mail بھیجی اچھا اب اس کو اس کا reply دینا ہے ٹھیک ہے بھائی reply بھی دے دیتے ہیں yes i received ھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس نے کیا receive کیا اس نے اس کے پاس source کیا تھی اب source تھی p1 p2 کو بھیجی گئی تھی ٹھیک ہے اور کیا بھیجی گیا تھا reply بھیجی گیا تھا کس کا hello p1 جو subject کا reply تھا اس کا yes i received reply آ گیا تو اس طرح mailing server configure ہوتا ہے اور اس طرح چلتا ہے ٹھیک ہے تو hopefully آپ لوگوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ابھی ذکر اللہ حافظ thank you